کرونا دنیا کے لیے خوف کی علامت بن گیا دنیا بھر میں ہلاکتوں کی رداد چوبیس ہزار سے تجاوز کر گئی پانچ لاکھ سے زائد افراد وارس کا شکار جبکہ امریکہ میں صورتحال چین اور اٹلی سے بھی خراب ہو گئی امریکہ کرونا وارس کے متاثرین کی فیرس میں چین اور اٹلی کو پیچھے چھوڑتا ہوا سب سے اوپر آ گیا جان ہاپکنز یونیورسٹی کرونا وارس ریسوس سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اداد و شمار کے مطابق امریکہ میں اس وقت مسدقہ متاثرین کی تعداد پچاسی ہزار پانچ سو چورانوے ہو گئی ہے جس کے بعد امریکہ اس وبا کا نیا عالمی مرکز بن گیا ہے تازہ اداد و شمار کے مطابق چیاسی ہزار سات سو بیاسی متاثرین کے ساتھ چین اس فیرس میں دوسرے چپکے اسی ہزار پانچ سو نواسی متاثرین کے ساتھ اٹلی تیسٹے نمبر پر ہے اس کے علاوہ موزی وارس امریکہ میں تیرہ سو افراد جان سے گئے جبکہ چین میں تین ہزار تین سو بانوے اور اٹلی میں آٹھ ہزار دوسرہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں سین میں ایک ہی روز میں سات سو اٹھارہ افراد موت کے موں میں چلے گئے جس سے ملک میں کرونا وارس حلاقتوں کی تعداد چار ہزار تین سو پینسٹ ہو گئی اسی طرح ایران میں چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید اکسو ستاون افراد ہلاک ہو گئے جس سے مرنے والوں کی تعداد دو ہزار دو سو چونتے سو گئی فرانس میں بھی صورتحال حوصلہ افزاد دکھائی نہیں دیتی اور چوبیس کھنٹوں میں مزید تین سو پینسٹ افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر ایک ہزار چھ سو انتر ہو گئی جبکہ ملک میں مزید تین ہزار نو سو بیاسی نئے کیسز ریپورٹ ہونے کے بعد متاثرین کی تعداد بائیس ہزار ایک سو پچپن تک جا پہنچی ہے برطانیہ میں ایک ہی روز میں مزید ایک سو پندرہ شہری جان لیوہ ووا میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے ہیں جس سے اب تک کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد پانسو اٹھکتر ہو گئی ہے جرمنی میں چوبیس گھنٹوں میں ایک سی افراد کی ہلاکت کے بعد تعداد دو سو سر سٹھ ہو گئی جبکہ جرمنی میں چھ ہزار چھ سو پندرہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے اور مجموع تعداد چوالیس ہزار تک جا پہنچی موسیقی